موسیقی مشہور و معروف امریکی خلائی تحقیقی ادارہ ناسا کی لیبورٹری میں ایک انتہائی ذہین ایرانی سائنستان کام کر رہا ہے اس سائنستان نے ایران میں اپنے اسکول کے تمام کلاسوں سے لے کر گریجویشن تک ہمیشہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے اس لیے اسے ایرانی حکومت نے عالی تعلیم کے لیے سکولرشپ پر امریکہ بھیج دیا یہاں سے اس نے الیکٹریکل انجنرنگ کی جدید پلازما فیزکس میں ڈاکٹریٹ کیا اس کی قابلیت ذہانت اور تعلیم ریکارڈ دیکھتے ہوئے ناسا نے بحیثیت ریسرچ سائنٹسٹ اسے اپنے ادارے میں شامل کر لیا جہاں کام کرنے کے لیے انگنت لوگ آرزو کرتے ہیں یہ شخص بہت اچھی تنخواہ کے ہوتے ہوئے بھی امریکہ میں انتہائی سادہ زندگی گزار رہا ہے نمازوں اور عبادتوں سے کبھی غافل نہیں رہتا ایک دن اس نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا فیصلہ کر دیا سارے لوگ اس کے ساتھ کے سارے لوگ حیران رہ گئے لوگ اس پوزیشن کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہیں اور یہ اس کو خود چھوڑ کر جا رہا ہے امریکہ میں ہی اس کا ایک ایرانی دوست اس سے پوچھتا ہے آپ کیوں امریکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ ایرانی سائنستان جواب دیتا ہے میری یہاں بڑی اور زیادہ تنخواہ لینے اور آرام دے زندگی بسر کرنے کا کیا فائدہ ہے جبکہ دنیا میں بے انصافی اور ظلم پایا جاتا ہو اس ایرانی سائنستان کا نام ہے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران اس دوست کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر چمران کے اس جواب مجھے حیران کر دیا کیونکہ ڈاکٹر چمران چاہتا تو امریکہ میں ایک بہت ڈھاٹ بارٹ کی زندگی گزار سکتا تھا حتی کہ اپنا ذاتی ائرگرافٹ اور ذاتی گروز جہاز بھی رکھ سکتا تھا اور امریکہ کے بہترین علاقے میں زندگی گزار سکتا تھا مگر وہ ان سب کو اپنے پاؤں تلے راند کر جا رہا تھا جی ہاں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لیکچرز مشہور ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہوش ربا تنخواہوں ناسا کی ملازمت اور امریکہ کی سرزمین کو ٹھکرا کر لبنان کے محروم یتیم اور مظلوم بے آسرہ بچوں افلاس پسیماندگی اور خانہ جنگی کے شکار جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی خاطر ایک پسیماندہ اور جنگزدہ علاقے میں جانے والے کو ڈاکٹر چمران کہتی ہیں